ملکان میں شہریوں کو ملیں گی بہتر تیپی سہولیات نفتہ ٹوٹی تعمیر کا ہوگا جلدہ غاز اسپطال کی تعمیر کے لیے آتھ ارب چوراسی کروڑ سے زائد کے فنڈز منظور چیئرمین پینڈی حبیبو رحمان کی ذریعہ سدارت اجلاس میں منظوری دے دی گئے جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر میں ہوں گے ترقیاتی کام دیرہ بازی کام پولیس کمیونکیشن سینٹر کے لیے دو ارب 81 کروڑ روپے منظور صبح بھر کے ریشنل سینٹر کے لیے چونسک کروڑ سے زائد کے فنڈز منظور اراضی ریکارڈ سرویسز کے لیے دو ارب سے زائد کے فنڈز منظور اگریکلچر سیکٹر کے لیے تین ارب سے زائد کے فنڈز منظور مرافتہ جاری نئی کلاسز ہوں گی تعمیر اور بنے گی جدید کمپیوٹر لیپس ملطان کے طلبہ کو ملے گا بہتر تعلیمی محول سکول میں ترقیاتی کاموں کے لیے سات کروڑ سینٹھالیس لاکھ کے فنڈز منظور چھتیس سکولز میں فنیچر اور کمپیوٹرز بھی فراہم کیے جائیں گے تیبی پوزلے کی فروف کا گھناؤنا کاروبارت گفت ہمیگا شہر اولیہ میں تیبی پوزلہ ایک اچھا کرنے والے مزید گودان سامنے آگئے میکمہ محولیات نے بوافور میں میڈیکل ویڈ سے بھرا سٹور سیل کر دیا سٹور مارک کے خالف مقدم آدھر ممکنہ سموک سے نمچنے کے لیے زلین تظامیہ ملطان کا بڑا فیصلہ دیوینس کی انڈریسٹریز اور تین سو سے زائد اینٹو کے بھٹوں کو نوٹسز جاری محکمہ محولیات کا چنڈیوں پر دھوئے کے حوالے سے مقصود آلات نصد کرنے کا بھی حق صحت کے زامن ہی صحت کے دشمن بن گئے مشیر صحت حنیفان پتاسی کا تحفظ بنافتی مزرح صحت قرار پنجاب پڑ ایتھارٹی نے تحفظ بنافتی کو بلاک لسٹ قرار دے دیا اونٹ رے اونٹ تیری کون سے کل سی دی محکمہ تعلیم کی انوکھی منتق محکمہ تعلیم کے علا افسران نے اسادزہ کے تقدس کو ہی بھولا دیا اسادزہ کو قوم کے ممار تیار کرنے کی بضائے بیت الخلاؤں کی صفائی پر لگا دیا گیا مظفرگر میں ڈیپری ڈیو ایلیمنٹری سجاد بھاپا اسادزہ کو صفائی پر مجبور کرتے رہے اسادزہ کی صفائی کرنے کے مناظر خود ہی کیمرے میں محفوظ کر لیے متاثرہ استاد نوکری بچانے کے لیے موقف دینے سے انکاری سنگدل بیٹی کا معذور باپ پر تشدد کا الزام جسنیا کتھانا باقش خان سکولت کا نوکہ کارنامہ ہر سال سے معذور شخص پر بیٹی کی مدعیت میں بنا تحقیق کے مقدمہ درد معذور باپ چارپائی پر ربونی زمانت کرانے عدامت پہنچ گیا جنوبی پنجام میں جان لیوہ دینگی کے کارے وار جاری نشتر حسبتان ملتان میں زیر علاج مزید دو مریضوں میں دینگی کی تسلیق آئیسوریشن وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی تعداد پندرہ ہو گئی ویکٹوریا حسمتال بہاولپور میں بھی مزید دو مریضوں میں دینگی کی تسلیق دینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد انچاس پت پہنچ گئی ڈی ایشکیو رہاڑی میں بھی دینگی کا ایک مریض داخل قدم بڑھاؤ دینگی مقاہو ڈپٹی کمیشنر ملتان اور ایپی اے ملک سلیم دابرکا شہر کا دورہ ٹائر شاپس کا معاہمہ کیا لرس تقسین کیے ریپی کمیشنر آمد خاطر کا دینگی کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ بی سی رہی یارکان کی انٹی دینگی مہم کو مزید تیز کرنے کی ہدای ادھر ایسی بہاورپور اور کوٹ چھوٹا نے بھی انٹی دینگی مہم کا اضرائے کر لیا ملتان میاں والی پورے والا اور گردو نواہ میں سلسلے کے شدید جھڑکے شہری کلمات آئیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکلائے رحیمیار خان کی انڈسٹریل سٹیٹ کی ہوگی جلد آمی رحیمیار خان نے انڈسٹریل سٹیٹ میں جاری ترکیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی کہا کہ انڈسٹریل دیپارٹمنٹ اور زلائے انتظامیاں مل کر سٹیٹ کو فال کرے ٹرافک وارڈن باقی نکلی نے امامدار کی نصاف کان کر دی ٹرافک وارڈن نے تئیس لاکھ کی گری ہوئی راکھن شہری کے حوالے کر دی ٹرافک وارڈن کو سڑک پر پلاسٹک بیٹ گرا ہوا ملا تھا تیٹھیوں نے وارڈن باقی نکلی کو پانچ ہزار روپے کیش اور سرٹیفیٹ سے نمازا جنوبی پنجاب سے سولہ پولس افسران یو این او امن میشن کے لیے نامزد ملتان کے گیارہ اور بہاولپور کے پانچ پولس افسران شامل اقوام متحدہ امن میشن کے لیے پاکستان سے چار سو اکاسی امیدواران شرکت کریں گے چلڈرن ہسپتال بہاولپور کی تعمیر ہوگی بین الاقوامی مایات کے مطابق تاکستی کورین بفت نے چیئرمن پی اینڈی گوٹ کو ہسپتال کی تعمیر پر دیدی گی فیزیبلیٹی رپورٹ پر تبارلے خیال اور مختلف امور کا جائزہ لیا گیا بہاولپور چیمبر آف کومس میں سادر سینئر نائب سادر اور نائب سادر کے انتخابات چیمبر آف کومس میں مسلسل دوسری بار صدارت جببار گروپ کے نام رہی جببار گروپ نے 26 میں سے 14 ووت حاصل کر کے سدارت سینئر نائب سادر اور نائب سادر کی نشستوں پر کلین سویز کیا ظلائی انتظامیہ ملتان کی پھرتیاں تجاوزات آپریشن کے بعد عملہ ملوہ اٹھانا ہی بھول گیا شہر کے مختلف علاقوں میں نسمان کی گئی تجاوزات کا ملوہ تاہان موجود شہریوں کو عمد ربز میں مشکلات کا ساتھا ظلائی انتظامیہ ملتان کی پھرتیاں تجاوزات آپریشن کے بعد عملہ ملوہ اٹھانا ہی بھول گیا شہر کے ماروس مارڈل کنڈین بلوس کا سکر کیس مفتی عبدالکوی آئے روز کی پیشوں سے تنگ آ گئے کہا کہ قاتل کے اقراہ کے باوجود دوسروں کو شاملے تفتیش کرنا سراختر زیادتی ہے ادھر مارڈل کورٹ ملتاہ میں کیس کی سماس کر گوٹی تین سا رضاکاروں کو برخواست کرنے کا معاملہ ہائی کوٹ ملتان بینچ نے برخواست کی کہ احکامات روک دیئے ڈی پیو خانوال نے پندرہ روز میں جواب طلب کر دیا دیرہ غازی خان دویر کے عراسی منتقلی مسائل کا ہوگا قاسمہ ڈریکٹر ناہ ٹرائکان پنجاب علی اکبر بھرتی کی دیرہ غازی خان آمد راونی اور ایڈی ایل آر حضار کی صدارت کی بند وقت کے لیے پانس پر اوٹ لے پانس منزول بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی کے ملازمین کو ملے گی مفت علاج کی سہولیات یونیورسٹی اور سیول ہسپتال انتظامیہ کے مابین ایمو یو سائن علاج مالجے کے خراجات کی ادائیگی یونیورسٹی براہ راست خود کرے گی شہر اولیہ میں ٹرافک مزاد کے آزان کے لیے بڑا فیصلہ بوسن روڈ اور بہاولپور جوک کو کیا جائے گا کشادہ ایم ڈی ای ٹیکنیکل ٹین سڑکوں کی پہماش کرے گی شراحے پر موجود گرین بیرس کو ریڈ ازان بھی کیا جائے گا رحیم یارخان میں موزا نوناری اور آبادپور کے مابین سڑک بنے گی وفاقی وزیر مخدوم کسرو بختیار نے چھے کلومیٹر طویل سڑک کا سنگے بنیاد رکھ دیا کہا کہ عوامی ترقی کے لیے مزید منصوبیں لائنگ بہاورپور انتظامیہ کا جنگی حیات کی افضاش کے لیے احسن اقدام لا سہارہ نے سائیویرین اور رشکن پرندوں کی بڑھوتری کے لیے جھیل بنا کی گئی چھیل کے بعد محکمے کو اٹھانکی لاکھ سیزات کی آمدر ہوئی دیرہ غازی خان میں میوسپل اور ٹاؤن کمیٹیز کی حد بندی کا آغاد سیکریٹری نوکل گورنمنٹ کی آلاف سران سے میٹنگ ڈویین بھر میں حد بندی کے عمل کا جائزہ لیا گیا دو نویمبر تک حد بندی کی فائنل لسٹیں آویسہ کرنے کی یقین دہار کمیشنر دیرہ غازی خان مدسر ریاض مالکہ شہر کے مختلف مقامات کا دورہ پولس اپسران کو اشتہاروں کی گرفتار کے لیے تین روز کا آلٹی میٹن دے دیا گیا بی ایچیو کھڑن بزدار کا سولر سسٹم دو روز میں ٹھیک کرنے کا حکم اور سورہ کھو میں موبال دیسپنس فیڈ بہتر کرنے اور ٹیوبہ لگانے کا بھی حکم دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر لیہ زیشان جاوید لشاری کا دیسپنک ہیڈپوارٹر ہسپتال کا دورہ ڈینگی وارڈ کا معاینہ کیا ڈینگی کے شعبے میں آنے والے مریضوں کو بھرپور سہولیہ دینے کے حکمات جاری کیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیروں کا ڈیرہ غازی خان کے پاکس کا دورہ آسف محمود اور حنیف پانس پتاکی نے پاکس کا جائے تلیا ڈیرہ غازی خان آدھ کانسل کے ذریعہ تمام تقریب کمیشنر مدہ سے ریاض ملک نے پینٹنگ کورس مکمل کرنے والے طالبہ میں سرٹیف کے ایک تقسیم ہوئی کمیشنر بہامل پور نیر اکبان کا آدارہ نشیمن کا دورہ مصرف شعبہ جاک کا معاہلہ کیا اور کورسز مکمل کرنے والے میں اسنا تقریب کی رہیم یار خان میں ٹڈی دل کے خلاف کاروائیاں جاری نیشنل پوڈ سیکیروٹی اینڈ ریسرچ کے جہازوں نے تین ہزار ایک رکبے پر بارہ سو لیٹر سپرید کیا نہروں کے کنارے لگی سرکی کو خوبصورت اشیاء میں جھازی کا قدیم فرن بیہاری کے محمد رفیق کے ہاتھوں کا کمان مختلف اشیاء بنا کر اپنے حیل خان کا پیٹ پالتا ہے فہم قرآن اکیجمی ملتان کے ذریعہ تمام منزل مقابلہ حفاظ قرآن نے مسہور کن آواز میں طلاوت قرآن پاک سنا کر دلوں کو منور کیا تقریب کے اختتام پر طلبہ کو سیٹیف کیٹس سے نواز آیا اور ملتان کی قدیم مسجد فیرپور خوبصورتی میں اپنی مثالات مسجد کے سفیر جنبت خوبصورت نکاشی اور شیشے کا کام آنے والے کی توجہوں کا خاص مرچہ